مولی عبدالقریم صاحب کی طرح سے جواب آیا کہ حضور نے دعا کی ہے حضر مسیح علیہ السلام نے دعا کی ہے اور فرمایا ہے کہ آپ کو بیٹا عطا ہوگا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ذکریہ والی توبہ کریں منشی صاحب کہتے ہیں میں ان دنوں میں سخت بے دین تھا شرابی کبابی راشی ہوا کرتا تھا رشوت لے نگرہ عام کام تھا مجھے کیا پتہ ہونا تھا کہ ذکریہ والی توبہ کیا ہوتی ہے کہتے ہیں میں یہ پتہ کرنے کے لیے کہ ذکریہ والی توبہ کیا ہے مسجد میں گیا تو مسجد کا امام مجھے مسجد میں دیکھ کر حیران ہوا کہ یہ کہاں سے آگیا ہے شرابی کبابی لیکن بہرحال جب میں نے سوال کیا تو میرے سوال کا وہ جواب نہیں دے سکا کہتے ہیں پھر میں مولی فتح دین صاحب احمدی کے پاس گیا دوسرے گاؤں میں ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ذکریہ والی توبہ بس یہ ہے کہ بے دینی چھوڑ دو حلال کھاؤ نماز روزے کے پابند ہو جاؤ اور مسجد میں زیادہ آیا کرو کہتے ہیں سن کر میں نے ایسا کرنا شروع کر دیا شراب چھوڑ دی رشوت لینی بند کر دی نماز روزے کے پابند ہو گیا کہتے ہیں چار پانچ مہینے کا عرصہ گزرا ہوگا کہ ایک دن میری بیوی رونے لگی بڑی بیوی خیر اس کو دائی سے چیک کروایا تو اس نے جو بات کی اور وہ اس طرف شک کا اظہار تھا کہ شاید ولاد ہونے والی ہے